تو صرف اپنے باپ دی صورت بکھی یہ صیرت نہیں جڑا اپنے متے دے قوم پرسیدہ لیبل لاکے ساری قوم دیا زندگیہ نہ کھیڑ دا پرتے پاکستان فلم انڈسٹری کو جن اداکاروں نے اپنی جاندان اداکاری سے سنہری دور دیکھنا نصیب کیا ان میں یوسف خان قابل ذکر ہے چار سو کے قریب فلموں میں جلوگر ہونے والے یوسف خان اپنی پہلی اور آخری فلم تک لیڈ رول میں دکھائی دی فلم انڈسٹری میں منفرد پہچان بنانے والے یوسف خان کی شخصیت کے کئی پہلو تھے جن کی بنا پر انہیں انڈسٹری میں عزت اور مقام حاصل تھا ایک شاندار اور بیدار کریئر کے حامل یوسف خان کی جب وفات ہوئی یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں اپنے کیریئر کی آخری فلم تھا راہ میں جلوگر ہونے کے بعد یوسف خان نے انڈسٹری سے ریٹائرمنٹ لے لی اور وہ کرشن نگر موجودہ اسلامپورا میں رہائش پذیر ہو گئے جہاں انہوں نے زندگی کے بقیہ سال گزارے ریٹائرمنٹ کے بعد یوسف خان کسی کیمرے کے سامنے نہ آئے اور نہ ہی کسی کو ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں انہوں نے مکمل طور پر نیجی زندگی گزاری جس کے خبر نہ کسی کو ہوئی بتایا جاتا ہے کہ یوسف خان نے اپنی زندگی میں زیادہ دولت جمع نہیں کی کیونکہ یہ بات ان کی عادت مزاج اور اصولوں کے خلاف تھی چنانچہ انہوں نے صرف اپنے گزارے کی حد تک کمایا انہوں نے کوئی جائدات نہیں خریدی اور نہ ہی کسی کاروبار کی تشکیل دی لیکن انڈسٹری چھوڑنے کے بعد انہیں کسی قسم کے مالی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا وہ مناسب حالات کے ساتھ گزارہ کرتے رہے کہ انہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑی اور نہ ہی انہوں نے حکومت سے کسی قسم کے کوئی اپیل کی یوسف خان کو فلموں کے دوران اور بعد میں بھی کسی قسم کا عارضہ لاحق نہ ہوا اور وہ اپنے رہن سہن کھانے پینے سمیت ہر معاملے میں موتدل تھے جس کی وجہ سے انہیں صحت کے مسائل نہیں تھے یوسف خان مذہب کے معاملے میں انتہائی کٹر تھے وہ فلمی سیٹ پر بھی نماز باقاعدگی سے ادا کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے یہ سلسلہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی زاری رہا جس میں انہوں نے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مزید وقت میں اثر آیا اور انہوں نے مزید جانفشانی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی یوسف خان نے انڈسٹری سے ریٹائر ہونے کے بعد کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھا اور نہ ہی شو بیس تقریبات اور ایوارڈ شوز کی زینت بنے وہ اپنی وفات تک گھر میں رہے اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنے میں مصروف رہے فلم انڈسٹری کی خوش روبہ مصروفیات سے سبکتوش ہونے کے بعد یوسف خان زندگی خوش و خرم گزارنے میں مصروف تھے کہ بیس ستمبر دوہزار نو کو انہیں سینے میں تکلیف ہوئی جو شدت اختیار کر گئی جس پر انہیں فوراں شیخ زائد ہسپٹل منتقل کیا گیا ہنگامی سطح پر ان کا علاج کیا گیا مگر وہ جامبر نہ ہو سکے ڈاکٹرز کی جانب سے بتایا گیا کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا جس کے باعث ان کی ہلاکت ہوئی ان کی اچانک وفات نے پورے پاکستان کو سوگوار کر دیا جس جس کو بھی یہ خبر ملی ان کی آنکھیں پرنم ہو گئی کیونکہ وہ واحد فنکار تھے جن سے اختلاف کرنے والوں کی تعداد انتہائی کم تھی ان کی وفات کی خبر جب انڈسٹری میں پہنچی تو ہر طرف کو حرام مچ گیا اور بیچینی کی لہر دوڑ گئی ان کے ساتھ محبت اور عقیدت رکھنے والے ان کے قریبی ساتھی اور فنکار فوراں ان کے گھر پہنچے اور ان کے گھر والوں کو اس مشکل موقع پر حمد اور سہارہ دیا اور اپنے دوست کے سفر آخرت کے لیے ضروری انتظامات کیے جب ان کا جسد خاکی حسبتال سے گھر پہنچا تو ان کے اہل خانہ کے زاروں قطار رونے کی آوازوں نے ماحول کو رنجیدہ کر دیا ان کے بیٹے اپنے باپ کی اچانک وفات پر دکھ کی تصویر بنے دکھائی دئیے جن کے نارکنے والے آنسو بتا رہے تھے کہ والد کے جلے جانے سے بیٹوں کی دنیا کیسے اجڑ جاتی ہے ان کا نماز جنازہ لاہور کے میانی صاحب قبرستان میں ادا کیا گیا جس میں معروف ہدایتکار سید نور اسلمڈار اداکار علیہ اعجاز اداکارہ دردانہ رحمان اور ہدایتکار پرویز کلین نے شرکت کی ان کے علاوہ اداکار شاہد بھی یوسف خان کے جنازے پر دکھائی دئیے جنہوں نے اپنے حالیہ انٹرویو میں یوسف خان کے ساتھ فلمی سیٹس پر ہونے والی گہمہ گہمی کے بارے میں کھل کر ذکر کیا تھا مگر اس کے باوجود ان کے دل میں ان کے لیے اس قدر عزت و احترام تھا کہ وہ انہیں کاندھا دینے پہنچے جنازے کی ادائیگی کے بعد انہیں تدفین کے لیے ان کے آبائی علاقے قصور لے جایا گیا جہاں مقامی قبرستان میں انہیں والدہ کے پہلو میں سپردے خاک کیا گیا اور اس طرح انڈسٹری میں روشن ستارہ بل آخر بج گیا پشتون فیملی میں آنکھ کھولنے والے یوسف خان نے انیس سو چوون کی فلم پرواز سے انڈسٹری میں قدم رکھا اور آخرے فلم اثرہ میں جلوہ گر ہوئے جو دو ہزار چھے میں ریلیس ہوئی باون سالہ طویل کریئر میں چار سو کے قریب فلموں میں اداکاری کے جلوے بکھیرنے والا یوسف خان نے ابتدائی طور پر اردو فلموں میں کام کیا مگر انہیں شہرت نہ ملی اس دوران سلطان راہی مرہوم پنجابی فلم انڈسٹری پر اپنی دھاگ بٹھائے ہوئے تھے جنہیں دیکھ کر یوسف خان نے پنجابی فلموں میں قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا ان کا یہ فیصلہ درست ثابت ہوا اور یوسف خان پنجابی فلموں کے سوپر سٹار بن گئے انہیں سلطان راہی کے مقابل فلموں میں کردار ادا کرنے کا موقع ملا جس میں ان کی بےمثال اداکاری نے سلطان راہی جیسے قداور اداکار کو بھی پیچھے چھوڑ دیا فنی سفر میں یوسف خان نے پچاس اردو اور ایک سو اناسٹھ پنجابی اور ایک پشتو فلمیں کام کیا ان کے کریڈٹ پر ملنگی ہمراہی زرقہ خطرناک زدی سیدھا راستہ رستم تیخ خان دھیرانی قسمت اور بڑھا گجر جیسی بلاغ بسٹر فلمیں شامل ہیں صفحہ اول کا اداکار بننے کے لیے یوسف خان کو طبیل محنت اور جدو جہد کرنا پڑی جس کے بعد ان کے سر پر انڈسٹری کے کامیاب مگر سلطان راہی کو زیادہ عزت اور شہرت ملی جبکہ یوسف خان کو اس کا نصف ملا حالانکہ سلطان راہی نے اپنے فلموں میں گھنڈا گردی اور تشدد کے کلچر کو مطارف کرایا جس کی بنا پر انہیں مقبولیت ملی جبکہ یوسف خان تو قدرتی اداکار تھے جن کی ڈائلوگ ڈیلیوری کا اس زمانے میں کوئی ثانی نہیں تھا اور ہر کوئی ان کی طرح ڈائلوگ بولنے کی ناکام کوشش کیا کرتا چونکہ یوسف خان ایک ہی تھے یوسف خان کے زندگی کے بارے میں دلچسپ پہل ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کسی ٹی وی یا چینل کو انٹرویو نہیں دیا کیونکہ انہیں میڈیا سے شکوا تھا یوسف خان کو انڈسٹری کے فنکاروں سے بہت ہمدردی تھی اور وہ ان کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے بڑھتے رہتے انڈسٹری کے ایک فنکار پر انتہائی برا وقت آن پڑا اور وہ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہو گیا مگر میڈیا نے اس کی کوئی کوریج نہ دی جس کی وجہ سے یوسف خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کسی چینل کو انٹرویو نہیں دیں گے وہ پاکستان میں بھارتی فلموں کے سخت مخالف تھے اور اس مخالفت میں وہ سب سے پیش پیش تھے وہ چاہتے تھے کہ پاکستان میں پاکستانی مواد دکھایا جانا چاہیے کہ یہاں کے فلمی سنت کو پھلیں پھولنے کا موقع ملے یوسف خان محب وطن پاکستانی تھے جن کی حب الوطنی پر کسی بھی صورت شک نہیں کیا جا سکتا یوسف خان انڈسٹری کا انتہائی قیمتی سرمایہ تھے وہ انتہائی سینئر فنکاروں میں سے تھے جن کی سٹیج پر ہر کوئی عزت کرتا تھا موسیقا